اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ بھی بہت پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ لگ سکے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی ایک انوکھی امارت کے بارے میں ویسے تو آپ نے دنیا میں بہت سی انوکھی امارتیں دیکھی ہوں گی لیکن ہم آج آپ کو جس امارت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ کوئی عام امارت نہیں بلکہ سونے کی امارت ہے جی ہاں سونے کی امارت در حقیقت یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت بن گیا ہے کیونکہ ویت نام کے دارالحکومت ہنوئی میں اپنی طرز کا پہلا ہوتل کھلا ہے جہاں مہمانوں کو کافی تلائی کپوں میں دی جاتی ہے ڈولز ہنوئی گولڈن لیک نامی یہ ہوتل ایک پرتعیش فائف سٹار ہوتل ہے جس کے پانچ ہزائے سکائر میٹر اکبے کو سونے سے ڈھکی سرامک سٹائل سے سجائے گیا ہے یہ دنیا کا پہلا گولڈ پلیٹڈ ہوتل ہے اور اس کے ویت نامی مالکان کا اسرار ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث عالم سفری پبندیوں کے باوجود یہاں لوگوں کی آمد بہت زیادہ ہوگی یہ ہوتل ہنوئی کے نواہ میں گیانگوو نامی جھیل کے کنارے پر واقع ہے جس میں گولڈ پلیٹڈ انفینٹی پول بھی ہے جہاں سے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے ہوتل کی ویب سائٹ میں صحت کے لیے سونے کے فوائد کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس سے اندیاں ملتا ہے کہ وہاں کھانوں میں بھی کسی حد تک سونے کو شامل کیا جاتا ہے ہوتل کے فیس بک پیج میں بتایا گیا کہ شاید آپ حیران ہوں کہ آخر چوبیس کے رات سونا کیوں تو جان لیں کہ یہ ہمارے شہر کی سب سے منفرد امارت ہے مکمل باہری حصہ جبکہ اندر کے متعدد حصے بشمول باترومز کی اشیاء اور انفینٹی پول چوبیس کے رات سونے سے مزین ہیں در حقیقت انتظامیہ کا تو دعویٰ ہے کہ جگہ جگہ سونے کا استعمال وہاں قیام کرنے والے افراد کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوگا فیس بک پوسٹ میں بتایا گیا کہ جلد پر سونے کا بہاراست استعمال جوڑوں کے مراز کی شدت میں کمی سوجن میں کمی جلد کی نگہ داشت جسمانی دجہ حرارت کو کنٹرول اور مزاج کو خوشکوار بناتا ہے چوبیس کے رات سونے سے سجے اس ہوتل کی تعمیر میں تقریباً بیس کروڑ ڈالرز مطلب تیتیس ارب پاکستانی روپے سے زائد خرچ ہوئے وہاں ایک رات قیام کے لیے دھائی سو ڈالرز لگ بگ بیالیس ہزار پاکستانی روپے ادا کرنے ہوں گے ہوتل کی ملکیت رکھنے والے ہوا بینہ گروپ کے چیرمین نے اے ایف پی کو پدایا کہ یہ ہوتل عام افراد کو وہاں قیام کرنے پر بہت زیادہ میر ہونے کا احساس دلانا چاہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ گولڈ پلیٹنگ کو مقامی طور پر خیدہ گیا جس سے تعمیر کے اخراجات میں نمائع کمی آئی ہمارے گروپ کی ایک فیکٹری ہے جہاں گولڈ پلیٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے الات اور فرنیچر کی لاغت کافی کم رہی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے سنا یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا ہوتل ہے اگر آپ بھی اس ہوتل میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک رات کے تقریباً بیالیس ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ کو یہ ہوتل کیسا لگا کمنٹ سیسن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنا کا بہت بہت شکریہ لائک کرنا مت بولئے گا انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا